بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان حکیم لیاقت علی کھیچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کھیچی ہربل ٹپس اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے جی خواتین کا مخصوص مرض ورم رحم سوزش رحم تو دوستو اس موضوع کو ہم تین انوانات کے تحت پڑھیں گے پہلے نمبر پر ہم ورم رحم سوزش رحم کی تعریف کریں گے پھر اس کے اسباب بیان کریں گے پھر اس کی علامات بتائیں گے اور پھر آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے دوستو ورم رحم یا سوزش رحم ایک ایسی اسطلاح ہے ایک ایسا مخصوص مرض ہے جو صرف خواتین میں پایا جاتا ہے رحم جو کہ خواتین کا مخصوص عضو ہے جس کے ذمہ اللہ تعالی نے بہت سارے اہم آفال لگا دیئے ہیں جو کہ کسرت سے وقوع پذیر ہونے والا عمل جو ہے وہ رحم کے ذمہ یہ ہے کہ وقت مقررہ پر حیض کو جاری کرنا اور وقت مقررہ پر اس کو بند کرنا شامل ہے بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ رحم سوزشناک ہو جاتا ہے ان اسباب میں جو ہے ایک تو ورم اور سوزش ہو گئی دوسرا گرم غزاؤں کا بکسرت استعمال ہے گرم محول میں رہنا ہے یا پھر مخلوط نظام تعلیم ہے یا پھر کسرت مباشرت ہے تو یہ سارے اسباب مل کر رحم کو ورم اور سوزشناک بنا دیتی ہیں اگر اس کی علامات کو دیکھا جائے تو حیض تنگی کے ساتھ آتا ہے مقدار میں کم آتا ہے شدید درد کے ساتھ آتا ہے شدید جلن ہوتی ہے پشاب بھی زردی مائل آتا ہے کترہ کترہ آتا ہے جلن کے ساتھ آتا ہے چرچڑا پن ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے آدھا سردرد شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس کی اہم ترین علامات ہو گئیں اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ دوران مباشرت جو ہے وہ عورت کو شدید ترین درد ہوتا ہے یہ اس کی علامات ہو گئیں تو اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف علاج میں سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو بھی سبب ہو اس کو دور کریں گرم غزائیں بند کر دیں اگر فیملی پلاننگ کی عدویات استعمال کر رہی ہیں تو اس کو چھوڑ دیں بریلر مرگی کو چھوڑ دیں انڈا وغیرہ نہ کھائیں ٹھیک ہے یہ جو اسواب ہیں سب سے پہلے تو ان کو چھوڑیں اور اس کی جگہ آپ نے کاربو ہارڈریٹز استعمال کرنا ہے قدو شریف سبز توری ٹینڈا وغیرہ گاجر مولی شلجم ٹھیک ہے یہ غزائیں آپ نے استعمال کرنی ہیں ٹھیک ہے اب نسخہ نوٹ کر لیں اس میں آپ کو چار چیزوں کی ضرورت ہے پہلے نمبر پر حلدی دوسرے نمبر پر ملٹھی تیسرے نمبر پر سونف اور چوتھے نمبر پر ریمند خطائی ہے پہلی تین چیزیں یعنی حلدی ملٹھی اور سونف یہ آپ نے ایک ایک طولہ لینا ہے اور ریمند خطائی آپ نے چار طولہ لینی ہے سب دواؤں کو انتہائی باریک پاورڈر کر لیں دو تین دفعہ چھان لیں آپ کے پاس دوائی تیار ہے ایک چمچ یہ دوائی چائے والی ٹھیک ہے یہ آپ نے صبح دوپیر شام استعمال کرنی ہے دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے اور ایک سے دو ماہ تک استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ رحم اس کی ورم اور سوزش کے مطلقہ جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور اس دوائی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر ورم رحم اور سوزش رحم کی وجہ سے حمل نہ ٹھہر رہا ہو تو اس کے ایک یا دو ماہ کے استعمال سے انشاءاللہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے بچے کو امید پیدا ہو جاتی ہے تو اس دوائی کو بنائیں استعمال کریں اور دعاوں میں